ہلو گائیز جو آج کی لینگویج جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ڈبلیپ ہونے میں ٹھیک ہے تو ہم پڑھیں گے کہ آج ہماری جو انگلیس لینگویج ہے اس کا ڈبلیپمنٹ کیسے ہوا تو ناو سٹارٹ دیکھو ہماری انگلیس لینگویج کی سٹارٹنگ کہاں سی مانی جاتی ہے فور ہینڈر تھرٹی سی مانی جاتا ہے جو ہمارا کیا رہتا ہے اینگلو شیکشن پیریاد کیا مانا جاتا ہے اینگلو سیکشن پیریاد کب سے کب تک مانا جاتا ہے فور ہینڈر تھرٹی سے ون تھاؤزنڈ سکسٹی سکس تک مانا جاتا ہے یہاں تک ہمارے جو انگلینڈ میں کون رہے اینگلو سیکشن میں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اینگلو سیکشن آنے سے پہلے بھی ہماری جو انگلیس لٹریچر تھے اس میں کیا کچھ چل رہا تھا تو ان کے آنے سے پہلے جو گائیز جو یہاں لٹریچر وغیرہ ہوتا تھا وہ ریٹن میں نہیں ہوتا تھا وہاں پہ صرف کیا کرتے تھے لوگ پوئیمز گاتتے تھے اور لی اپنا لٹریچر شناتے تھے اپنی جو کہانیاں جو پوئیمز کہانیاں ہوتی تھیں ان کو پوئیمز کے مادم سے ہی کیا کرتے تھے شناتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے انگلینڈ میں کون تھا تو ان کے آنے سے پہلے انگلنڈ میں کون تھا کے لڑھے اور بیٹینز تھے بیٹینز تھے قالت تھے اور بیٹینز تھے یہ کیا تھے ٹرائبز تھے کیا تھے انگلینڈ کے دو ٹرائبز تھے اور انہی کے نام پہ ہمارے بیٹینز ہیں ہمارے کیا نام پڑا انگلینڈ کا بیٹین نام پڑا تو بیٹین نام کہاں سے آیا بیٹنس ٹرائب سے آیا اور کلٹ کلٹ لوگ تھے یہ بھی یہاں کے کیا تھے دونوں کے دونے کیا تھے نیٹی پیپل تھے نیٹی پیپل تھے ٹھیک ہے تو یہ تو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتائی کہ ان کے آنے سے پہلے کون رہتے تھے اور کیسے پویمز یہ جو پویمز گاتے تھے وہ کیسے گاتے تھے ان کی جو پویمز ہوتی تھے وہ اورلی ہوتی تھے ان کی جو پویمز ہوتی تھے کیسے ہوتی تھے اور لگاتے تھے یہ لکھتے نہیں تھے لکھنا نہیں جانتے تھے only سناتے تھے کس سے کاریاں ایسے پویمز کے مادم سے سناتے تھے اوکے اب ہم دیکھیں گے کہ انگلو سیکسنز جب آئے تو اس ٹائم پہ ہماری لینگویج اور ہمارا لٹریچر ہے وہ کیسے ڈبلپ کرتا ہے تو ہم نے دیکھا جب یہاں پہ انگل آ گئی تو انگل کے آنے پر جو ہمارا بیٹین تھا اس کا ایک اور نام پڑ گیا کیوں پڑیا بھئی کیونکہ انگل کتنے سال تک رہے لگ بگ جو فائف اینڈ ہاف سینچوری تک یہ یہاں پہ رہے تو ہمارا انگلینڈ کا نام بیٹین سے کیا پڑا انگلینڈ انگلینڈ جو نیم ہے اور جو ہماری انگلیس باسا ہے وہ کن کے نام کے اوپر پڑی وہ ہمارے انگلز کے نام کے اوپر پڑی یہ انگل سے انگلینڈ انگل سے انگلیس ہولڈ انگلیس لینگویج بن گئی اوکی یہ کیسے بنتے ہیں بیٹین کے نام سے بیٹین کے نام سے بیٹین پڑا اور انگلو کے نام سے انگلینڈ نیم پڑا ہمارے انگلینڈ کا اوکی اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں تک جو ورگ ملے انہیں تو وہ کیسے تھے جن میں سے کچھ تو پڑی گئی اور کچھ کو اب تک نہیں پڑا گیا ہے ٹھیک ہے کہ کچھ جو منوسکریپٹس ہوتی تھی کیونکہ اس ٹائم پہ پرینٹنگ پریس نہیں تھی تو کچھ جو منوسکریپٹس ہیں وہ تو پڑی گئی ہیں آج تک اور کچھ اب بھی نہیں پڑی جا رہی ہیں وہ لینگویج ہم پڑ نہیں پا رہی ہیں تو بٹ کیا ہوا کی جیسے جیسے ہماری انگلیس لینگویج کا ڈبلیپ میٹ ہوتا گیا تو ہم جو ہماری موڈرن انگلیس ہے وہ آئی اب اب جو ہم پڑ رہے ہیں وہ کون سی لینگویج ہے موڈرن انگلیس ہے اور یہ لوگ جو لکھتے تھے وہ کس میں لکھتے تھے اور اس کو ڈبلیپ ہونے میں کتنے ڈبلیپ ہوتے پھوٹین ہینڈرز کا ڈیرز لگے اوکے اب ہم کیا دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہمارا فرسٹ رائٹر اوف انگلیس لٹریچر کا کون ہے وہ دیکھیں گے تو ہر فرسٹ رائٹر اوف انگلیس لٹریچر ایز بیڈ سوری کیڈ مین کون ہے بھئی فرسٹ رائٹر رائٹر کسے مانا جاتا ہے اوف انگلیس لٹریچر کسے مانا جاتا ہے فرسٹ رائٹر اوف انگلیس لٹریچر تو کسے مانا جاتا ہے کیڈ مین کو کسے مانا جاتا ہے کیڈ مین کو مانا جاتا ہے یہ کون ہے ہمارے فرسٹ انگلیس رائٹر مانے جاتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے پوئٹ ہے ان کو کہا جاتا ہے father of the father of of english verse کیا بانا جاتا ہے father of english verse مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے یا first maker of verse کیا بانا جاتا ہے first maker of verse میں لکھ دیتی ہوں یہاں پہ first کیا لکھوں first maker of verse verse کا آپ سمجھتے ہوں گے poetry کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے جو انگلینڈ کا literature ہوتا تھا اس میں جو poems وغیرہ تھی وہ لکھی نہیں جاتی تھی وہ سنائی جاتی تھی اورلی سنائی جاتی تھی اور ان کا جو first وہ work ہے وہ کون سا ہے the hymn the hymn of parage یہ ان کا کیا ہے work ہے ان کی poetry ہے تو بچوں یہ آپ یاد رکھنا کہ first verse maker کون ہے ہمارے cadman ہے اور ان کا lifetime کیا رہا ہے 6 ڈن سے 6 ڈن سے 6 ڈن سے 6 ڈی تک ان کا lifetime آنا جاتا ہے 6 ڈن سے لے کر 6 ڈی تک ان کا lifetime آنا جاتا ہے اور یہ ہمارے کون سے پوئٹ ہیں انگلو سیکشن پیریاد کے first پوئٹ ہیں تو آئی تینک آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر سمجھ نہیں آئے تو اس کو repeat کر کے ایک بار اور دیکھ لینا یہ ہم کیا کر رہے ہیں ہماری english language اور literature کا origin کر رہے ہیں کہ ہماری english literature ہے اس کا development کیسے ہوا اس کا origin کیسے ہوا تو اب میں اس کو رب کرتی ہوں next پڑھیں گے یہ ہمارا پڑھیں گے ہم دوسرا جو سیکنڈ پڑھیں گے جو ہمارے انگلو سیکسن ایج سے ہی بلونگ کرتا ہے تو میں آپ سیکنڈ کرو ہوں گی دیکھو یہ میں مٹا دیتی ہوں سکرین سوٹ لے لینا اگر آپ کو رائٹ کرنا نوٹ بنانے ہوں تو اور اب لیس لیٹریزر کی اسٹری کو لے کر اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا سیکنڈ رائٹ ہے سیکنڈ پوئٹ ہے وہ کون سا ہے وہ سائنی وولف سائنی وولف سائنی وولف کیا ہے سائنی وولف یہ ہمارے سیکنڈ رائٹ ہے اور ان کی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو موسٹ فیمس ورک را ہے وہ کون سا را ہے ایل ایل ہم سوٹ میں کر چلیں گے یہاں سے کیسن نہیں آتے کیسن ساتے ہیں تو نیٹ میں آتے ہیں ڈی ایس سوی میں آتے ہیں بٹ کئی بار کیا ہوتا ہے یہاں سے ایک آدھ کیسن پوٹ کر دیا جاتا ہے گرائیسٹ تھرڈ ایج جولیانا جولیانا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ورک لکھا یا ان سے پہلے جو ہمارے کیڈ مین تھے انہوں نے بھی ورک لکھا تو ان کی جو تھیم رہی ہے وہ کیا رہی ہے ریلی جیس اور ہسٹوریکل ان کی تھیم رہی ہے یہ جو اپنے ان کی جو تھیم وہ رہی ہے تھیم کیا رہی ہے ریلی جیس ریلی جن رہا ہے اور ہسٹری رہا ہے ہسٹری مینز جو کنگ وغیرہ ہیں ان کی لائی ریلی اوکے یہاں ہم نے چرچ نہیں دیکھے ہیں بٹ یہاں پہ ریلی جن تھا وہ دیکھا ہے مطلب لوگ اپنے اپنے ٹرائب کو مانتے تھے یا کچھ کرتے تھے اس کے اوپر اور ایک ہسٹری کے اوپر تو یہ ان کے کیا رہی ہے یہ ہمارے جو کیا ہے انہوں نے یہ تین موسٹ فیمس ان کے میں نے ورک لکھ دیئے ہیں اب ہم ہمارا تھرڈ رائیٹر ہے جو ہمارا تھرڈ پوئیٹ ہے اس کو کریں گے موسٹ فیمس وہیں سے ہمارے انگلیس لیٹریجر کی سٹارٹنگ مانی جاتے جو میں تھرڈ ہمارا پوئیٹ رائیٹر لکھوں گی وہیں سے جو ہمارے تھرڈ ہے ہمارے بیڈ 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 دیکھو ایک بار دیں اچھی طرح لکھ دیتی بیڈ یہ ہمارے تھرڈ رائیٹر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے کیا کیڈ مین کو سائنی وولف کو ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کیڈ ان کو کیا کہا جاتا ہے فادر اوف لرننگ کیا کہا جاتا ہے فادر اوف لرننگ ٹھیک ہے اور ان کے ورک ہے وہ کون سی لینگویج میں ہیں انہوں نے لیٹن واسا میں جو لیٹن لینگویج ہے ورک لکھے لینگویج میں لکھے اور میں آپ کو بتا دوں کی جو انہوں نے بھوک لکھے ہے the history of church and people ان کی جو بھوک ہے the history of of the church of english church and یہ میں نے اس کا full name لکھ دیا ٹھیک ہے اس کا the history of english اتنا بھی آتا کئی بار بٹ میں نے اس کا full name لکھ دیا the history of english church and people کیا ہمیں نے اس کا full name لکھ دیا اوکی اور دیکھو یہ کس باس ہمیں ہے یہ ہماری latin language میں ہے latin language میں یہ most famous رہتی ہے اور ایک اور بات بتا دوں جو یہ work ہے ان ka koronolical ہے koronological work ہے ٹھیک ہے ان کا جو work ہے is koronological ہے اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے جو history ہے انگلین کی history ہے koronological میں آپ کو بتا دوں لائف ٹائم رہ بیڑ جی کا اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا جو یہ ٹوپک ہو کمپلیٹ ہوا اس کے بعد والی کلاس بے ہم کچھ الگ سی امپورٹن ٹوپک کریں گے ہمارے انگلو سیکشن age کے اس age کے یہ تین most important writers اور poet مانے جاتے ہیں i think آپ پسند آئے تو like اور subscribe کرنا میں آپ پوری series کرواؤں گی جو ہمارے english literature کی history ہے اس کی بھی اور complete course کرواؤں گی kvs کا بھی اور kvs کی آپ preparation رکھنا کیونکہ exam ضرور ہوگا چاہے lockdown کتنا بھی رہے بٹ lockdown کے ہٹتے ہی ہمارے kvs کا notification ہو می بھی lockdown میں بھی آ جائے لیکن lockdown کے ختم ہوتے ہی تو آنا ہی ہے اور جسٹ بعد کیا ہو جائے گا اس کا exam ہو نا OK OK NOW THANKS